السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی ہن لباس لکم و انتم لباس لہن صدق اللہ العظیم محترم ناظرین و سامعین آج ہمارا اس سریس کا تیسرا پارٹ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان نفرتیں کیسے ختم ہو محبتیں کیسے پیدا ہو خوشگوار ازدواجی زندگی کے راز اور پوائنس اور ہدایات ہم نے اس سے پہلے دو پارٹ آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے پہلے نمبر پر وہ سیون اور سات ہدایتیں جو زوج اور شوہر کے لیے تھی دوسرے پارٹ میں سات وہ ہدایتیں جو بیوی کے لیے تھی آج کے اس تیسرے پارٹ میں ہم وہ سات ہدایتیں پیش کرنے جا رہے ہیں جو کومن اور جنرل ہے دونوں کے لیے ہے میاں بیوی دونوں کے لیے وہ ہدایت ہے اور اس کی بھی وضاحت کے ضروری نہیں کہ یہ سات ہی ہدایت ہے اور بھی ہو سکتی ہے دینی اعتبار سے دنیوی اعتبار سے تجربات کی روشنی میں اور بھی ہدایت ہو سکتی ہے لیکن آج ہم آپ کی خدمت میں جو ہم نے سات ہدایت جمع کی ہے وہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں پہلی بات یہ یاد رکنی چاہیے کہ جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہے ہیں میاں بیوی دونوں کو ایک دوسرے کے لیے اللہ تعالی نے لباس اور کپڑا قرار دیا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے تم لباس ہو علماء نے اس کی تفسیر میں بہت ساری باتیں لکھی ہے کہ ایک دوسرے کے لیے لباس کیوں کہا ہے اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لباس جو ہوتا ہے وہ باڈی کے عیب کو چھپا دیتا ہے باڈی میں اگر کسی کی سرجری ہوئی ہے اوپر سے کپڑا پہن لو تو وہ ٹاکے نظر نہیں آئیں گے وہ کٹا ہوا نظر نہیں آئے گا تو اسی طرح میابی بھی ایک دوسرے کے لیے لباس ہے یعنی ایک دوسرے کے ساتیرے ریوب ہے اے وہ کو چھپانے والے اور لباس کو باڈی پر ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے تو یہ زندگی بھی ایڈجسٹ کرنے سے چلے گی ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے لیے ایڈجسٹ کرنا ہے اس کو اپنے حساب سے چلانے کی فکر کرنا ہے تاکہ ایک دوسرے کے لیے معین اور مددگار اور ہیلپ کرنے والے بن جائیں اسی طرح یہ اس آیت میں تو ایک دوسرے کو لباس قرار دیا ہے ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو آب گینہ رفقم بالحواریل کانچ آب گینہ قرار دیا ہے کہ عورتیں کانچ اور آب گینہ ہیں مرر آئینہ کانچ وہ عورتیں کانچ ہیں کہ اس کی صفائی بھی اگر کرنی ہے تو احتیاط کے ساتھ عدب کے ساتھ بہت زیادہ دھڑم دھڑ کریں گے کانچ ٹوڑی آئے گا تو عورتوں کو آب صلی اللہ علیہ وسلم نے کانچ اور آب گینہ قرار دیا ہے بہرحال اب ہم وہ ساتھ ہدایتیں شروع کرنے جا رہے ہیں جو دونوں کے لئے ہیں جس میں نمبر ایک پر شادی کے بعد کی زندگی میں میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے لئے دین کے اعتبار سے دین کے اعتبار سے ایک دوسرے کے لئے معین اور مددگار بنیں ایک دوسرے کے دین میں مدد کریں ایسا ہوتا ہے کہ اگر چچا کی لڑکی سے یا خالہ کی لڑکی سے بھی شادی ہوئی ہے تو بھی ہر گھر میں الگ الگ انداز رہن سہن دین کا معیار اپ اینڈ ڈاؤن آگے پیچھے انیس بیس رہتا ہے چچا کی لڑکی ہے خالہ کی لڑکی ہے لیکن پھر بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک گھر میں دینی معیار کچھ اونچا ہے دوسرے کا کچھ کم ہے ایسا ہوتا ہے تو دونوں میں سے جس کا دینی معیار اور لیول اونچا ہے دوسرے کا نیچہ ہے تو نیچے والے کو کوشش کرنا چاہیے کہ میں بھی کیسے اوپر آ جاؤں اور اوپر والے کو کوشش کرنا چاہیے کہ نیچے والا بھی میرے لیول میں کس طرح آ جائے دین کے معاملے میں ایک دوسرے کے مددگار ہو شادی سے پہلے ایک نیچے ہے ایک اوپر ہے لائف پارٹنر ہونے کا تقاضی یہ ہے کہ دونوں کا دینی لیول برابر ہو جائے لیکن برابر ہونے میں یہ نہ ہو کہ جس کا اونچا تھا وہ نیچے آ جائے مثال کے طور پر شوہر دیندار گھرانے سے بیوی شادی کے بعد یہ بولتی ہے فورس کرتی ہے کہ نہیں میں برقہ برقہ نہیں پہن سکتے ہوں مجھے اس میں گھٹن ہوتی ہے بوجھ لگتا ہے نہیں ان کا ذہن بنائیں پردے کی فضیلت اہمیت آداب مسائل وغیرہ بتائیں اور معیار کو اوپر لانے کی کوشش کریں اسی طرح شوہر میں دینداری نہیں ہے بیوی میں ہے تو ان کو ترغیب دے کے اگر آپ کے چہرے پر سنت نہیں ہے شوہر کے چہرے پر سنت نہیں ہے تو ان کے چہرے پر کس طرح وہ سنت آ جائے یہ نہ ہو کہ لڑکی کے اببا اور ان کے گھر میں تو دینداری تھی سنت تھی داڑی تھی اب اس کو بلا داڑی والا ہنسم لگنے لگ جائے تو گویا پھر اس عورت نے اپنے دینی لیول اور معیار کو گرا دیا خلاصہ یہ ہے کہ دینی لیول اور معیار جس کا بھی نیچے ہو وہ اوپر آ جائے اور دونوں کا دینی معیار کیسے اوپر ہو جائے زیادہ ہو جائے اچھا ہو جائے دونوں اس میں ایک دوسرے کی مدد کریں نمبر دو دوسرا پوائنٹ یہ پیش کرنا ہے کہ کبھی کبھار برطن جب آپس میں رہتے ہیں تو ٹکراتے ہیں تو کبھی ناراضگی ہو جائے میاں بیوی میں کسی بات کو لے کر تو ایک غصہ ہو ہائپر ہو تو دوسرا نرم ہو جائے دونوں اگر تیش میں آئیں گے تو بات اور بگڑے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ناراض ہے دوسرا اس کی ناراضگی کو محسوس کریں اس کو محسوس کریں اور اس ناراضگی کو ختم کرنے کی کوشش اور فکر میں لگیں بڑا مسئلہ تب ہوتا ہے کہ تین دن سے میرے سرکار روٹھے روٹھے نظر آ رہے ہیں تین دن گزر گئے ہیں محسوس نہ کریں اور پھر پوچھیں آپ ناراض لگ رہے ہو کیا تو بہت تین دن سے سمجھ میں نہیں آیا جو بھی ناراض ہو اس کو فوراں فیل کریں محسوس کریں اور اس ناراضگی کو کیسے ختم کرنا ہے اس کی کوشش اور فکر کرنے تاکہ وہ جلدی سے دور ہو جائے ہو سکے تو اسی دن ایک دن کے اندر وہ ختم ہو جائے تین دن سے زیادہ روٹھنا اور باتچیت بن کرنا وہ تو ایک عام مومن کے لئے ساتھ بھی صحیح نہیں ہے چھے جائے کہ وہ لائف پارٹنر اور بیوی اور شوہر ہو تو کیسے اجازت ہو سکتی اسی طرح اگر کوئی ناچاقی بڑھ گئی ہے لڑائی جگڑے بڑھ گئے تو اس پرابلم کو حل کرنے میں اور اس مسئلے کو حل کرانے کے لئے جہاں تک ہو سکے میاں بیوی خود حل کر لیں تیسرے کو بیچ میں جوڑنے میں بہت احتیاط کریں بہت احتیاط کریں بہت احتیاط کریں کبھی الٹا ہوتا ہے اس کو جوڑا اس لے گیا تھا تاکہ وہ ان دونوں کو جوڑ دیں وہ تیسرا آ کر ان دونوں کو اور دور کر دیتا ہے اور رشتوں میں درار پیدا کر دیتا ہے تو کب اس تیسرے کو لینا ہے جب معاملہ بالکل نازوک ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تیسرا کون ہوگا وہ ان دونوں کا ہمدرد ہو ایسا نہ ہو کہ وہ ایسا فرد ہو کہ وہ چاہتا ہو کہ یہ ٹوڑیا ہے شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے یفرقون بین المرء وزوجی شیطان کو سب سے زیادہ میاں بیوی کے دور ہونے پر چھوٹنے پر الگ ہونے پر جگڑوں پر سب سے زیادہ اس کو خوشی ہوتی ہے اس کے ٹیم کو خوشی ہوتی ہے تو تیسرا کس کو لینا ہے وہ بھی بہت دیکھ داک کر سوز سمجھ کر کب لینا ہے وہ ڈیسیزن بھی بہت اہمیت رکھتا ہے اسی طرح ایسے بھی ہوتا ہے کہ گیارہ گیارہ سال گزر جاتے اور میاں بیوی میاں بیوی بنے ہوئے بات نہیں چل رہی حل کرنے والے بتاتے ہیں کہ چھچے سال کے کیس ایسے ہیں کہ میاں بیوی بات نہیں کرتے تھے ہم نے اس کو حل کر آئے تو بھائی ایک دن دو دن ناراضگی سمجھ میں آتی ہے نیچرلی طور پر دل ٹوڑی آتا ہے لیکن سالوں سال تو وہ دل پھر کتنا گندہ ہوگا اس میں کتنی نفرتیں ہوگی تین دن سے دوری اختیار کرنا باتچیت بن کرنا ایک عام مسلمان کے ساتھ جائز نہیں درست نہیں لائف پارٹنر کے ساتھ چھچے سال پندرہ سال دس دس سال باتچیت بن ہے وہ ادھر مو کیے ہوئے وہ ادھر مو کیے ہوئے یہ کیسی جو ہے ازدیواجی زندگی ہے تو اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور یاد رکھنا چاہیے کہ نظریں تو چار ہیں دو شہر کی نظر ہیں دو آنکھ اس کی ہے دو بیوی کی ہے نظریں اور آنکھیں چار ہو منظر ایک ہو باڈی لینگویج کو سمجھنا آئی کانٹیک کو سمجھنا اس کی مزاج کی لعایت کرنا یہ بہت اہم ہوتا ہے ایک دوسرے کی باڈی لینگویج سمجھنا آئی کانٹیک کو سمجھنا کہ کیا ان کا منشاہ ہے کیا بیوی کی چاہت ہے کیا شہر کی چاہت ہے اس کو سمجھنا اسی کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے مزاج اور ذوق اور ٹیست کی لعایت کہ شہر کو کیا نا پسند ہے کیا پسند ہے اس پسند کی رعایت کرنا بیوی کو کیا پسند ہے اس پسند کی مزاج اور مزاق کی ٹیسٹ اور ان کے ذوق کی رعایت کرنا کہ کس چیز اسے میرے شہر کو زیادہ نفرت ہے کس عادت سے ان کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے وہ میں نہ کروں کونسی چیز میری بیوی کو زیادہ بھاتی ہے وہ میں اس کو لا کر دوں تاکہ اس کا دل خوش کر دوں ایک دوسرے کے مزاج اور مزاق اور ذوق کی رعایت اسی طرح ایک پوائنٹ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے بارے میں منفی خیالات مائنس نیگٹیوٹی جس کو بولتے ہیں منفی خیالات شکوک و شبہات فون چیک کرنا بار بار ایک دوسرے سے شک کرنا یہ موبائلوں نے بہت ساری زندگیاں بگاڑی ہیں بہت سارے گھر توڑے ہیں طلاقوں کے دہانے پر پہنچا دیا ہے تو خامخا کوئی دیوار نہیں کوئی بنیاد نہیں شک کی پوری عمارت کھڑے کر دینا تو موبائل نہیں استعمال کر سکتی ہے بھئی وہ آقلہ بالغہ ہے سمجھدار ہے اس کی بھی موبائل زندگی کی ضرورت ہے صرف اس شک کی وجہ سے حقیقت کچھ نہیں ہے حقیقت ہو تو الگ بات ہے صرف شک کی وجہ سے کہ نہیں میں روزانہ تیرا موبائل چیک کروں گا اس طرح ہوگا تو موبائل یوز نہیں کر سکتے اس طرح بھی لوگ کرتے ہیں تو اس کا شک شبہ یہ رشتے میں دڑار اور رشتوں کو توڑنے والی بڑی خطرنا چیزیں اس شک شبہ کو ختم کرنا ہے جس میں موبائل کو چیک کرنا خامخہ اس کی ٹوہ میں لگنا وہ کس سے ملتی ہے وہ کس سے ملتا ہے کہاں جاتا ہے یہ ٹوہ میں پڑھنے سے بھی رشتے جو ہے وہ خراب ہوتے ہیں ہاں اگر کوئی مضبوط ثبوت ہے مضبوط کسی نے کوئی بات بتا یہ تو ایک الگ بات لیکن اکثر و بیشتر یہ پوری عمارت شک شبہ پر کھڑی ہوتی ہے جو بالکل غلط ہے اس سے جو ہے گھر جگڑوں کے بنتے ہیں نفرتیں جنم لیتی ہیں اسی طرح شوہر اور بیوی دونوں کو چاہیے کہ ہماری اولین ترجی سب سے پہلی پرائیٹی جو ہوگی وہ ہمارا لائف پارٹنر ہوگا یاد رکھنا چاہیے میاں بیوی ایک دوسرے کے صرف روم میڈ نہیں ہیں وہ لائف پارٹنر ہیں روم میڈ کی طرح زندگی گزاریں گے وہ زندگی میں خوشی نہیں آئے گی لائف پارٹنر ایک دوسرے کے پارٹنر ہیں خوشی اور غمی کے ساتھی ہیں اس خیال کے ساتھ اگر زندگی گزرے گی تو وہ حسین زندگی ہوگی تو سب سے پہلی ترجی شوہر کے لیے اس کی بیوی بیوی کے لیے اس کا شوہر دوسرے کو شوہر کے مقابلے میں ترجی دینا دوسرے کو بیوی کے مقابلے میں ترجی دینا یہ بالکل مناسب نہیں ہے پہلی ترجی میرا اپنا گھر ہوگا کیا وجہ ہے کہ اس دنیا کا سب سے پہلا رشتہ ماں اور بیٹے کا نہیں بنا اللہ تعالی نے اس دنیا میں پہلا جو رشتہ بنایا وہ کونسا بنایا حضرت آدم وحوہ علیہ السلام یہ دنیا کا پہلا رشتہ ہے سب سے پہلے اللہ تعالی نے اس زمین اور دھرتی پر یہ رشتہ بنایا ہے اس رشتے کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں تو ایک دوسرے کو ترجیح دینا کوئی اور دوسرے نمبر پر لیکن میریڈ لائف میں یہ ایک دوسرے کے لئے سب سے اوپر رہے ہیں اسی طرح آخری بات ارز یہ کرنی ہے ساتوے نمبر کی کہ بہت ساری مرتبہ یہ ہوتا ہے جیسے کہ ابھی اوپر بات ارز کی کہ چچا کی لڑکی ہے خالہ کی لڑکی ہے لیکن ایک گھر میں دینداری تھی ایک گھر میں نہیں تھی ایک گھر میں آداب اور مینرز زیادہ تھے دوسرے میں نہیں تھے تو شادی ہونے کے بعد اکثر و بیشتر یہ دیکھا جاتا ہے شوہر ایک بات یہ بھی یاد آگئی کہ شوہر کی دو حیثیت ہے وہ حاکم بھی ہے اور عاشق بھی ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک دو سال تک تو خوب عاشق بن کر رہتا ہے پھر اس کے بعد وہ حاکم بن جاتا ہے شوہر کو چاہیے کہ لائف ٹائم ان دونوں چیزوں میں بیلنس اور اعتدال حاکم بھی ہے اور عاشق بھی ہے وہ نیرہ حاکم نہیں نیرہ عاشق نہیں دونوں کا بیلنس اگر ہوگا تو شوہر حسین زندگی گزار سکے گا یہ بات بیچ میں یاد آگئی تھی اصل بات یہ رسکی جا رہی تھی اس موقع پر کہ دو الگ الگ گھر سے یہ جھڑے ہوئے ہیں چاہے چچا کے گھر سے جھڑی ہیں چاہے خالہ کے گھر سے لیکن بہت سارے گھروں کا مزاج گھر کا نظام الگ الگ ہوتا ہے تو اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ شروع کے سالوں میں دو چار سال کبھی کبھار بہت جھڑے ہوتے ہیں اس کی ایک وجہ میاں بیوی کے جھڑے کی یہ بھی نظر آتی ہے سمجھ میں آتی ہے کہ جو اچھا ہوتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ دوسرا پہلے ہی دن میرے لیول پر آ کر کھڑا ہو جائے بھائی اتنے زندگی کے سال ادھر گزارے ہیں بیوی نے تو اس لیول پر آنے کے لئے اس کو تھوڑا وقت لگے گا پہلے ہی دن اس کو رابیہ بسریہ بنا دے یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے پہلے ہی دن وہ آپ کے گھر کے حساب سے سیٹل ہو جائے سیٹ اپ ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا ہے اسی طرح اگر شوہر تھوڑا سا نیچے گھر کا ہے آداب اور مزاج اور مینرز کے اعتبار سے یا کسی اور اعتبار سے تو بہت سارے جھگڑے اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ بہت پہلے ہی دن دونوں ایک لیول پر آ جائیں ایک لیول پر آنے کے لئے کچھ وقت لگے گا اس گاڑی کے جو دو پہیے ہیں اس کو بالکل سیٹ اپ ہونے پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آنے پر تھوڑا سا وقت لگے گا تو ایک دوسرے کو ٹائم دینا اس معیار پر اس درجے پر اس لیول پر آنے کے لئے ٹائم دینا اس کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ جھگڑے نہیں ہوں گے یہ کچھ ہدایات ہم نے تقریباً تین پارس میں اکیس ہدایت ہے آپ کی خدمت میں پیش کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے جن گھروں میں جھگڑے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرمائے نفرتوں کو ختم فرمائے محبتیں عنایت فرمائے گھروں کو جنت کا نمونہ بنائے جو محبتیں حضرت آدم حووہ علیہ السلام کے درمیان تھی وہ محبتیں اللہ تعالیٰ ہمیں میریڈ لائف میں نصیب فرمائے جو محبتیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان تھی وہ محبتیں اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں نصیب فرمائے لڑائی جھگڑوں کو دور فرمائے ان ہدایات کو بہت اہمیت کے ساتھ آپ سنیں جن گھروں کے بارے میں ہمیں پتا ہے وہاں جھگڑے چل رہے ہیں پتا نہیں کونسی بات کس کے لئے کام کر جائے گھر ان کا جنت کا نمونہ بن جائے برسوں کے جھگڑے ختم ہو جائے اس پیغام کو آپ زیادہ سے زیادہ آگے بھیجیں اللہ تعالیٰ کہنے والے کو ہم سب کو توفیق عمل سے نوازیں گھروں کو خوشگوار بنانے میں جو رول ہم ادا کر سکتے ہیں جو عمل ہم کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ توفیق عمل سے نوازیں آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین